عمران خان صاحب کے لئے بھی کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں ایک نئی مسئیبت جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے ملک ریاض اور فیملی کے لئے کوئی زیادہ اچھا دن نہیں تھا جیو ایکسپریس دنیا ایئر وائے ان تمام چینلز نے جو ہے وہ ملک ریاض اور ان کے بیٹے کا نام جو ہے وہ نہیں چلایا فراغوگی کے احساسوں کی تفصیلات جو ہے جناب وہ سامنے آئی ہیں اینکر پرسن آسما شرازی صاحبہ نے استیفہ دے دیا اب وہ کس چینل میں جا رہی ہیں اجازت دینے کے بعد یہ اختاری خبر جو ہے میں آپ کے سامنے اب بریک کر رہا ہوں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے دیجلل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا آج کا دن جو ہے وہ ملک ریاض اور فیملی کے لئے کوئی زیادہ اچھا دن نہیں تھا عمران خان صاحب کے لئے بھی کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی اور ساتھی ساتھ آپ کو خبر دینی ہے کہ انکر پرسن آسما شرازی صاحبہ نے سات سال کے بعد استیفہ دے دیا بلکہ میں یہ کہوں کہ دوبارہ استیفہ دیا ہے تو درست ہوگا اور استیفہ دینی کی وجہ کیا ہے اور دوبارہ اب وہ کس چینل میں جا رہی ہیں یہ بریکنگ نیوز ابھی تھوڑے دیر میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے میرے خواہد میں ابھی تک میڈیا کے اوپر یہ خبر نہیں آئی ہوگی جو ہمارا کبوتر جو ہے وہ خبر نھوڑ کے لائے آیا ہے تو ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ یہ خبر بھی شیئر کرنے جا رہے ہیں تو بڑی چٹپٹی خبریں ہوں گی اس ویلوگ کے اندر اند تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا اور تاکہ آپ کو آگاہی ہو سکے کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا you have to press the subscribe button اس کی وجہ یہ ہے کہ one million subscribers کے target سے بس صرف چند قدم کی دوری کے اوپر ہیں اور آپ کی محدد درکار ہے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا اور اگر خود کیا ہوا ہے تو پھر اور لوگوں سے بھی کروائیں یہ بھی ذمہ داری ہے آپ کی ساتھی ساتھ یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر کیجئے گا اور کومنٹس کے اندر پلیز آج کل آپ کا فیڈبیک بہت important ہے election days ہیں آپ کا فیڈبیک ہمیں ضرور چاہیے جلدیلی خبریں جناب خبریں بہت زیادہ ہیں تو میں بڑی سپیڈ سے چلوں گا آپ کوشش بھی کر لیں one point five کی سپیڈ سے چلانے کی تو آپ خبر جو ہے مس کر جائیں گے تو آپ کو ویڈیو جو ہے پوری دیکھنی پڑے گی سب سے پہلے جناب راول پنڈی کے تھانہ نصیر آباد کی حدود میں انہیں چھالیس کے لیے جے یو آئے کے امیدوار پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے مولانا ریحان زخمی حالت میں پنز ہسپتال منتقل ہوئے ان کا علاج جاری ہے اس وقت جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے مولانا ریحان جمیل پر نامعلوم موٹسائکل سواروں نے فائرنگ کی ہے ذہن میں رکھیا ہوا کہ مولانا فضل ایمان ویسے ہی بار بار جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کا جو ہے وہ خطرہ ہے تو ان کی اپنی پارٹی کے ایک رہنما کے اوپر جو ہے یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے اس کے علاوہ عمران خان اور بشہ بی بی کے خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے مقدمے سے مطالق اسلامباد کے اتصاب عدالت کے جج محمد بشیر کی نئے اڈیالہ جیل میں اس مقدمے کی سماعت کی عدالت نے شریک ملزمان کو اشتہاری قرار دینے کے ساتھ ساتھ ان کے اساسے ضبط کرنے کے احکامات جاری کی ہے محمد بشیر صاحب نے جناب ملک ریاض اور ان کے بیٹے احمد علی ریاض کی منقولہ اور غیر منقولہ جائدادیں منجمد کرنے کا حکم دیا ہے یہ بہت بڑی خبر ہے کہ ملک ریاض اور ان کے بیٹے کی منقولہ اور غیر منقولہ جائداد کو جو ہے وہ منجمد کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ شہزاد اکبر ظلفی بخاری فراغوگی ان کے وکیل زیاء المصطفیٰ نسیم ان کے اساسے اور بینک اکاؤنٹ بھی منجمد کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ جی او ایکسپیس دنیا ایئر وائے ان تمام چینلز نے جو ہے وہ ملک ریاض اور ان کے بیٹے کا نام جو ہے وہ نہیں چلایا لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں ظاہری بات ہے خبر آپ تک پوری پہنچنی چاہیے صرف دیگر ملزمان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو لپیٹ دیا گیا عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ ہمارے میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ملک ریاض صاحب کا نام جو ہے وہ نہیں لیا جاتا لیکن ہم آپ کو جو ہے وہ پوری خبر ضرور دیں گے اساسوں اور بینک اکاؤنٹ کے منجمبند ہونے کے ساتھ ساتھ عدالت کے جانب سے ملزمان کے نام ریجسٹرڈ گاڑیاں بھی ضبط کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے عدالت نے اشتہاری قرار دیا جانے کے بعد تمام ملزمان کے دائمی وارن گرفتاری بھی جاری کر دیا ہیں تو ملک ریاض فیملی is in a lot of trouble انکلوڈنگ دیگر افراد بھی جن کے میں نے نام نہیں ہے شہزاد اکبر دلسی بغاری فراغ ہوگی یہ لوگ بھی جو ہے وہ کافی بڑی پرابلمز میں آ رہے ہیں صافی ہے علی مصطفیٰ پاکستان میں نہیں ہوتے پاکستان سے باہر سے رپورٹ کرتے ہیں ایک زمانے میں ڈان نیوز کے انکر ہوا کرتے تھے انہوں نے ملک ریاض کے حوالے سے یہ ایک ٹویٹ کیا ہے رپورٹس ملک ریاض پروسپیکٹیو میڈیا سٹارٹب نکتہ is facing extreme pressure by the پاکستان military reports suggest ملک ریاض might pull out completely from the Dubai based project with the possibility of alternative military tool AKD taking over operations اکیل کریم ڈیڈی میرا خیال میں ان کا ذکر کر رہے ہیں AKD تو انہیں ہی کہا جاتا ہے تو یہ باتیں کافی دیر سے یہ علی مصطفیٰ صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے ان کی خبر ہے یہ یہ تو پاکستان کی میڈیا انڈسٹری میں بڑی دیر سے یہ بات چل رہی ہے کہ ملک ریاض جو ہیں وہ اپنا کوئی international channel جو ہے وہ لانے لگے ہیں تو اس کے بارے میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ کافی زیادہ problems کے اندر آ سکتا ہے let's see کہ کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ 190 million pound scandal case میں نیب کی جانب سے اعتصاب عدالت میں جمع کرائے گی فراغوگی کے احساسوں کی تفصیلات جو ہیں جناب وہ سامنے آئی ہیں نیب ریپورٹ کے مطابق فراغوگی پاکستان میں متعدد پلوٹز گھر اور گاڑیوں کی مالکن ہیں پاکستان میں ان کے نام 9 پلوٹ ہیں جن میں سے لاہور میں پانچ اور اسلامباد میں چار پلوٹ ہیں فراغوگی کے نام ڈی ایچ اے لاہور میں چار اور دس ملے کے پلوٹ ہیں ریپورٹ کے مطابق فراغوگی کے نام نیجی ہاؤسنگ سوائیٹی لاہور میں دھائی اور چار ملے کے بھی پلوٹ ہیں اس کے علاوہ ان کے نام اسلامباد میں بائیس گاڑیاں ہیں جبکہ فراغ گوگیے کراچی اور لاہور کے مختلف بینکوں میں انتیس بینک اکاؤنٹس ریجسٹرڈ ہیں جیو نے یہ ساری خبر جو ہے وہ ریپورٹ کی ہے اس کے علاوہ انصداد درشکتگردی عدالت لاہور میں جناح حوز حملہ کیس میں نامزد ایک سو اکیس ملزمان کی بوری زمانتوں پر سمات ہوئی ایٹی سی کے جج ارشد جاوید نے کیس پر سمات کی عدالت نے عمران خان کی بہنوں علیمہ خان عزمہ خان اور شامد قریشی کے بیٹے زین قریشی سمیت دیگر کی بوری زمانتوں میں دس فرمی تک کی توسیع کر دی عدالت نے اسد عمر کی ایک روزہ حاضری معافی کی ترخواست بھی منظور کر لی ملزمان کے خلاف تھانہ سرور روڈ میں جناح ہاؤس پر حملے کا مقدمہ درج ہے تو ایک ڈیولپنٹ یہ ہوئی ہے اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے لئے جو بری خبر آئی ہے ایک نئی مسئیبت جو ہے وہ سامنے آگئی ہے اور وہ یہ ہے کہ ثانیہ نو مئی کو جی ایچ کی حملہ کیس میں بھی اب عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے کہ نئی مسئیبت جو ہے وہ ان کے سر پہ آگئی ہے انسزاز دہشتگردی عدالت روڈ پنڈی میں عمران خان کے خلاف نو مئی سے متعلق بارہ مقدمات کی سماعت ہوئی جج ملک اجاز آصف نے اس من مقدمات کی سماعت کی عمران خان کو اڈیالہ جیل سے ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش کیا گیا تمام بارہ مقدمات کے اس سے چوز ریکارڈ سمیت عدالت میں پیش ہوئے تھانہ آرے بزار پولیس نے عدالت کو عمران خان کی جی ایچ کی حملہ کیس میں گرفتاری سے متعلق آگاہ کیا پولیس نے عمران خان کے جی ایچ کی حملہ کیس میں جسمانی ریمان کی صدا کی جسے عدالت نے مسترد کر دیا آہ عدالت نے کہا کہ نو مئی سے متعلق جتنے بھی مقدمات ہیں آہ اس میں عمران خان نامزد ہے ان کی تفتیش اڈیالہ جیل میں ہی کی جائے عمران خان اس وقت توشا خانہ اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنسز میں جی ریمان پر ایڈیالہ جیل میں قید ہیں گزشتہ روز عمران خان کی سائفر کیس میں رہائی کی روپ کار جو ہے وہ البتہ جاری ہو گئی تھی لیکن ابھی بھی مختلف کیسے ہیں اب ایک اور کیس ہے جس میں عمران خان صاحب کی گرفتاری بھی دل گئی ہے اس کے علاوہ اتحساب عدالت کے جد محمد بشیر نے ایڈیالہ جیل میں توشا خانہ کیس اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنسز کی سماعت کی عمران خان کے وکلا اور ناب کے ڈپری پروسیکیوٹر جنرل مظفر عباسی بھی ٹیم کے ہمراہ کمرہ عدالت میں موجود تھے اس دوران عمران خان اور بشرا بی بی پر توشا خانہ کیس میں فرد جرم آئید کی گئی عدالت نے ملزمان کو کمرہ عدالت میں چارٹ شیٹ پڑھ کر سنائی چارٹ شیٹ سننے کے بعد ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا جج محمد بشیر نے توشا خانہ اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنسز میں عمران خان کی دلخواست سے زمانت مستلط کر دی ناب اکام گیارہ جنوری کو توشا خانہ ریفرنسز میں بارہ گواہ ان کو پیش کرے گا دورانے سماعت بشرا بی بی کو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنسز کی نقول بھی فرہم کی گئی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنسز کی سماعت سترہ جنوری کو اب ہوگی اور عمران خان اور بشرا بی بی پر فرد جرم جو ہے وہ آئید کی جائے گی تو توشا خانہ کیس میں فرد جرم آئید ہو گئی ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ میں جو کیس ہے اس میں ابھی فرد جرم آئید ہونی ہے اس کے علاوہ تو یہ بری سے بری خبریں عمران خان صاحب کے لئے ایک گرتاری ڈل گئی ہے ایک فرد جرم آئید ہو گئی ہے اور ایک جسس شاہد بلال حسن کی سبراہی میں پانچ رکنی لاجر بینچ بارہ جنوری سے سماعت کرے گا بینچ کے دیرگر ارکین میں جسس شمس محمود اور جسس شاہد کریم شامل ہیں جبکہ جسس شہرام سرور چودری اور جسس جواد حسن بھی بینچ کا حصہ ہوں گے عمران خان نے بیسکلی توشا خانہ کیس میں جو کی نا اہلی ہوئی ہے اسے چیلنج کیا ہے تو اس کی سماعت جو ہے وہ مقرر ہوئی ہے بارہ جنوری کو اس کی سماعت ہوگی اچھا جی ایک بڑا انٹرسٹنگ کیس لاہور ہائی کورٹ میں ہوا اور وہ تھا جی الیکشن سرویز سے متعلق آپ جانتے ہیں کہ مختلف ٹیلیویشن چھوز ہوتے ہیں جس میں الیکشن سرویز جو ہیں وہ ایڈ کے جاتے ہیں تو اس پہ پابندی لگائی گئی تھی پیمرا کی جانب سے اس کے خلاف دائر دخواز پر سماعت ہوئی میاں داؤد ایڈوکیٹ اور انکر پرسن حبیب اکرم جو ہے وہ عدالت کے روبرو پیش ہوئے حبیب اکرم صاحب سینئر صحافی ہیں اکثر اوقات وہ مختلف حلقوں میں جا کے سرویز وغیرہ کرتے ہیں تو وہ بھی اس کیس کے اندر پیش ہوئے دخواز زودانوں کی جانب سے محمد آتے فمین اور میاں داؤد ایڈوکیٹ نے درائل دیئے جبکہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے جواب جمع کر آیا سرکاری وکیل نے کہا کہ الیکشن سروی پر پابندی کا اطلاق صرف الیکشن ڈے کی حد تک ہے جسس علی باکر نے ریمارک سیئے کہ پیمرہ نے جو نوٹسز جاری گئے تھے وہ پھر واپس لے لیں اس پہ سرکاری وکیل نے آگاہ کیا جی جو نوٹسز جاری گئے تھے وہ واپس لے لیں عدالت نے فریقین کے جواب کی روشن میں درخواست جو ہے اس کے بعد نپٹا دی آہ بیسکلی اس کا بیگراؤنڈ یہ تھا کہ پیمرہ کی جانب سے مختلف چینلز کو جو ہے یہ پہلے ایک نوٹفکیشن آیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ یہ الیکشن کے حوالے سے جو سرویز بارہ آپ لوگ کرتے ہیں یہ ناک یہ جو ہے وہ بند کریں اور یہ نہیں ہونے چاہیے اور بیسکلی اسی تنازل میں پیمرہ نے پبلک نیوز کے اوپر ادنان حیدر ایک پروگرام کرتے ہیں اس میں انہیں نوے میاں والی سے عوامی سروی کرنے پر جو ہے انہوں نے شوک آر نوٹسز ان کو جاری کیا تھا اچھا جی اس کے علاوہ اسلامباد کی اتصاب دالت میں جلم میں تعمیراتی منصوبوں میں خود بھٹ کے کیس کی سماعت ہوئی ڈیوٹی جج نے فواد چودری کو چوتھی مرتبہ جسمانی ریوارڈ پر نیپ کے حوالے کر دیا اس موقع میں فواد چودری نے صحفیوں سے گفتگو کی انہیں نے کہا کہ جی عمران خان نے الیکشن کمیشن حقام کو کوئی دھمکی نہیں دی عمران خان نے میمبر الیکشن کمیشن سن سے کہا تھا آپ کے خلاف جریشل کانسل میں ریفرنس پینڈنگ پڑا ہے عمران خان نے کہا تھا کہ نوے دن میں انتخابات نہ کرانے پر سپریم کورٹ کے جسس اثر مینلا نے نوٹ لکھا تھا سپریم کورٹ کے فیسٹنگ مطابق وقت پر انتخابات نہ کرانے پر آرٹیکل چھے لگے گا ایک صحافی نے سوال کیا کہ کیا جیل سے عمران خان کے غیر ملکی جریدے کے لئے کولنم لکھنے کی بات درست ہے اس پر فواد چودری نے کہا کہ مجھے کنفرم نہیں لیکن دورانے سوالات عمران خان وکلا کو نوٹ دے سکتے ہیں یقیناً لکھوایا ہوگا میرے اور حبا دونوں کے تمام بینک اکاؤنٹس ڈیکلیئرڈ ہیں بیسکلی ان کے اور حبا چودری دونوں کے جو ہیں وہ نومینشن پیپرز پہلے ریجیکٹ ہوئے پھر اس پر اپیلیں ہوئیں اپیلوں کے اندر بھی وہ ریجیکٹ ہو گئے تو یہ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جی اور یہی کہا گیا تھا جی ان کے بینک اکاؤنٹس ڈیکلیئرڈ نہیں تھے یہ فیصلہ سنایا انہیں ساٹھ اور اکسٹھ سے ان کے کاغذات نامزبگی جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو گئے ہیں تو دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ اب الیکشن ریس سے باہر ہو چکے ہیں انلیس اور انٹلی آگے جا کے اس کو کوٹ میں بھی چیلنج کرتے ہیں اور وہاں سے کوئی ریلیف مل جاتا ہے تو فواد چودری کے خلاف تمام اعتراضہ درست قرار دے کر ریٹرننگ افسر کا فیصلہ جو ہے وہ بحال کر دیا گیا ہے بیسکلی فیصل چودری نے کہایا کہ ہم اس کو اب مزید جا کے ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کے سامنے اس کو چیلنج کریں گے یہ جو عمران خان صاحب کا ایک اکانومسٹ کو ایک جو مضبون تھا آرٹیکل تھا جو بڑا موضوع بحث بنا رہا اس سلسلے میں ایک خبر یہ آئی تھی جس کے اوپر دون نے ایکچولی میرے خیال میں اس کو ریپورٹ کیا تھا کہ جی یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے جو ہے وہ یہ لکھایا گیا اور اس کے بعد بہت سے ہمارے انکرز نے اور لوگوں نے جو ہے اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز بھی بنائیں کہ لے جی عمران خان صاحب نے اقرار کر لیا کہ یہ انہوں نے نہیں لکھا تھا یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے جو ہے وہ یہ آرٹیکل لکھا گیا تھا تو پاکستان تحریقین صاحب نے اپنے آفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو ہے وہ بیان جاری کیا ہے انہوں نے کہا جی عمران خان کے اکانومیس میں چھپے آرٹیکل پر چرنے والی خبر حقائق کے برقس ہیں دے اکانومیس میں چھپے آرٹیکل پر حقائق کو درست انداز میں پیش نہیں کیا جا رہا دے اکانومیس میں چھپا آرٹیکل عمران خان نے تحریر کیا ہے عمران خان کا ایکانومس میں چھپا آرٹیکل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے نہیں لکھا گیا ہے تو پاکستان طریقین صاحب جو ہے وہ اس بات پہ بزد ہے کہ نئی جی یہ عمران خان صاحب نے خود لکھا ہے اور میں اس کے اوپر اپنا واضح ایک موقف جو میں نے پہلے دیا تھا میں آج بھی اسی پوائنٹ کے ساتھ کھڑا ہوں کہ ایک آدمی اگر خود ایکسپٹ کر رہا ہے کہ جی یہ میرا آرٹیکل ہے یہ میں نے لکھا ہے تو پھر آپ یا کوئی اور کس طرح اس کو ڈینائے کر سکتا ہے آپ بے شک سو دفعہ کہتے ہیں لیکن ایک آدمی خود اون کر رہا ہے اس کے نام سے چھپا ہے ایک عالمی اداریہ کے اندر جو ہے وہ چیز چھپی ہوئی ہے میرا نہیں خالق اس میں ویسے کوئی بحث والی بات ہے لیکن ٹھیک ہے اس کے علاوہ اب ذرا میں جانتا ہوں آپ کو تجسس ہوگا آسمان شرازی صاحبہ کے حوالے سے تو وہ خبر بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں آسمان شرازی صاحبہ نے سات سال کے بعد آج ٹی وی سے جو ہے وہ ریزائن کر دیا ہے اور بڑا لمبا سات ساڑھے سات سال میں انہوں نے ٹائم گزارا آج ٹیلی ویژن کے اندر اور یہ بیسکلی انہوں نے دوسری دفعہ ریزائن کیا ہے اس سے پہلے بھی انہوں نے ریزائن کیا تھا وہ آج سے اس وقت بھی ہم نے آپ کو خبر دی تھی اور خبر بلکل درست تھی لیکن اس کے بعد چینل کے جو اونرز تھے ان کے ساتھ کچھ نگوشیٹ ہوا تھا اور اس وقت جو ہے وہ جو ریزائن ریزینیشن تھا وہ واپس ڈیلیا گیا تھا معاملات کچھ ریزالو ہو گئے تھے لیکن وہ چیزیں شاید پوری نہیں ہو سکی میں نہیں جانتا مجھے آگے ڈیٹل نہیں پتا لیکن اب آسمان شرازی صاحبہ نے جو ہے وہ ریزائن کر دیا ہے وہ پچھلے دنوں عمرے کے اوپر گئی بھی تھی اور اس سے پہلے ہی یہ ڈسکشنز جو ہیں وہ چل رہی تھی اب انہوں نے باقاعدہ طور پر ریزائن کر دیا ہے اور جس نئے چینل کے اندر وہ جا رہی ہیں وہ میرے لئے بڑا باعث سے مسورت ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہم نیوز کو اب وہ جوائن کر رہی ہیں اور اس مہینے کے انڈ تک جو ہے وہ انشاءاللہ وہ ہم نیوز کو جوائن کر لیں گی اور میں رات دس بجے کا وہاں پہ شو کرتا ہوں آسمان شرازی صاحبہ جو ہیں وہ آٹھ بجے کا شو کیا کریں گی اور منڈے ٹو تھرزڈے جو ہے وہ یہ شو کیا کریں گے اور انشاءاللہ آنے والے جو الیکشنز ہیں اس کی بھرپور کورے جو ہم نیوز کے اوپر ہوگی اس میں آسمان شرازی صاحبہ جو ہیں وہ ہماری ٹیم کا حصہ ہوں گی ہمارے ساتھ ہی موجود ہوں گی اور میرے لئے باعث سے فخر بات ہے کہ ایک سینئر انکر پرسن جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا اور شیس ای ویری ایکسپیننس جرنلسٹ انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنے پچھلے ارگنائزیشن میں بڑا اچھا وقت گزارا ہے اور بڑے اچھے نوٹ کے اوپر جو ہے وہ اس چینل کو الودہ کہہ رہی ہیں اور بلکہ میرے پاس یہ خبر جو ہے وہ چوبیس گھنٹے پہلے آج چکی ہوئی تھی لیکن میں چاہتا تھا کہ آسمان شرازی صاحب جو ہے وہ اس کی مجھے باقاعدہ اجازت دیں اس کے بعد یہ خبر میں آپ لوگوں کے سامنے بریک کروں میں نے ان سے اجازت لی ہے اور لینے کے بعد اجازت لینے کے بعد یہ ساری خبر جو ہے میں آپ کے سامنے اب بریک کر رہا ہوں کہ آسمان شرازی صاحبہ جو ہے وہ یہاں پہ آ رہی ہیں ویسے ہمارے کبوتر جو ہے کچھ اور اینکروں کے ریزگنیشنز اور نئے چینلز وہ کہاں جا رہے ہیں یہ ساری خبریں ہمارے پاس ہیں لیکن چند وجوہات کی وجہ سے ابھی تک آپ کے سامنے ریویل نہیں کرے لیکن کبوتر جو ہے وہ پوری خبریں ہمارے پاس لے کر آتے ہیں آگے چلتے ہیں جی اس کے علاوہ پاکستان تحریکن صاحب کے رہنوا آتف خان صاحب نے جناب تصدیق کی ہے کہ ان کی پارٹی نے ایک نئی پبلک ریلیشن کامپنی ہائر کی ہے اور ایک نئی فرم پاکستان کے عام انتخابات کی مونٹرنگ کے لئے لابنگ کر کے امریکی اور بینل قوامی میڈیا سے تعلق استوار کر رہی ہے تو ویسے تو امریکی غلامی نامنظور امریکہ مردابات لیکن لابنگ کرنے کے لئے جو ہے وہ پاکستان تحریکن صاحب وہی پہ ایک فرم جو ہے وہ ہائر کر رہی ہے پی ٹی آئی نے یہ جنگ میں مرتضی علی شاہ صاحب سے رپورٹ کی ہے کہ پی ٹی آئی نے ماضی میں سی آئی ہے کہ سابق آفیسر رابرٹ لارنٹ گرانیر کی فرم اور فینٹن آرلک کو میڈیا اور سیاسی لابنگ کے لئے ہائر کیا تھا پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ نئی پی آئر لابنگ فرم فروری کے انتخابات کی مونٹرنگ اور انسانی حقوق کی خلافرجیوں پر مغربی میڈیا کی رپورٹنگ کے لئے ہائر کی گئی ہے آتف خان کو حالی میں سجاد برکی کے ساتھ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا رکن مقرر کیا گیا تھا آتف خان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی امریکہ نے پاکستان میں انتخابات کے مشاہدے اور مونٹرنگ کے لئے پی آئر فرم کو تین ماہ کے لئے سائن کیا ہے ہماری پی آئر فرم دس تنظیموں کے ساتھ قریبی رابطے میں رہ کر کام کر رہی ہے آتف خان نے مزید بتایا کہ ان سے اس سے الگ ایک نئی لابنگ فرم ہائر کی گئی ہے تاکہ الیکشن کی مونٹرنگ اور انسانی حقوق کی خلافرجیوں کی مونٹرنگ ہو سکے انہوں نے کہا کہ ہم نے لابنگ فرم کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کر لیا ہے تو ویسے اس ساری چیز کا لنک جو ہے وہ اس بات کے ساتھ بھی جوڑا جا رہا ہے کہ یہ جو ایکانومس کے اندر جو آرٹیکل چھپا تھا کہیں یہ انہی فرمز کی کارستانی تو نہیں ہے ایون تو پاکستان تحریکن صاحب یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ عمران خوان صاحب نہیں لکھا ہے لیکن بہرحال وہ پی آر فرمز ہیں وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں تو کچھ شک کچھ ہو بعد جو ہیں وہ اس سائیڈ کی طرف بھی جاتے ہیں اس کے علاوہ پشاور ہائی کورٹ میں آج بڑا امپورٹنٹ دن تھا اور وہ تھا پاکستان تحریکن صاحب نے انٹرا پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان واپسی سے متعلق جو کیس کیا ہے اس سے اس کی کیس کی سماعت تھی جیسے اجاز انور اور جیسے ارشد علی پر مشتمل بینچ نے اس کیس کی سماعت کی جب اس کیس کی سماعت شروع ہوئی تو وہاں پہ بیریسٹر گوھر جو ہے وہ عدالت کے اندر موجود نہیں تھے جج صاحب اس کے اوپر بہت غصہ ہوئے جو پی ٹی آئی کی وکیلوں کی دیگر ٹیم وہاں پہ موجود تھی انہوں نے صدا کی جج صاحب سے کہ جی گوھر صاحب جو ہیں وہ رستے میں بس پہنچنے والے ہیں کسی وقت بھی پہنچ رہے ہیں تو جج صاحب نے کہا جی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے جج صاحب نے کہا کہ کیا آپ کی دلچسپی نہیں ہے ہم سپریم کورٹ میں ساڑھے آٹھ بجے پہنچ جاتے ہیں یہ کون سا طریقہ ہے بینچ کو انتظار کروایا جا رہا ہے ہم جب فیصلہ کر لیں گے تو ان کے لئے کیا رہ جائے گا تو بہرحال قاضی انور صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے انہوں نے صدا کی جی بس تھوڑا سا وقت جو ہے آپ ہمیں اور دے دیں اس کے بعد عزالت نے الیکشن کمیشن سے کہا کہ جی آپ اپنا جواب جمع کر آئیں اگر کوئی نہیں ہے تو انہیں نوٹس دے دیتے ہیں الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا جی تیرہ تاریخ و الیکشن کمیشن امیدواروں کو انتخابی نشانات الوٹ کرے گا پی ٹی آئی کو اگر نشان الوٹ نہیں ہوتا تو وہ آزاد تصور ہوں گے ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو عبوری ریلیف دیا وہ ختم ہو گیا ہے جج صاحب نے پوچھا کہ اگر ہم آج فیصلہ کر لیں تو یہ مسئلہ ختم ہو سکتا ہے سپیم کورٹ میں کیس کی ضرورت ہی نہیں اس موقع پہ بیریسٹر گوھر کی تاخیر پر قاضی انور صاحب نے عدالت سے پھر معذرت کی انہوں نے کہا کہ جج صاحب نے کہا کہ آپ ان کو سمجھا دیں کہ وقت پر آیا کریں مزید انتظار نہیں ہوگا بعد میں پندرہ منٹ کے لیے وہ وقفہ لیا گیا سماعت میں اس کے بعد جب دوبارہ سماعت شروعی تو تب تک بیریسٹر گوھر اور بیریسٹر علی زفر جو ہیں وہ کوٹ میں آ چکے تھے انہوں نے آتے ساتھی سب سے پہلے تو جج صاحب سے معافی مانگی بیریسٹر علی زفر نے عدالت کو بتایا کہ الیکشن کمیشن کے حکم کے مطابق دوبارہ انٹرپارٹی انتخابات کرائے جب الیکشن کرائے تو ان الیکشن کمیشن نے کہا کے اعتراض آگئے ہیں الیکشن کمیشن کو اعتراضات دینے والے غیر متعلقہ لوگ ہیں الیکشن کمیشن انٹرپارٹی انتخابات پر کوئی سوال نہیں اٹھایا الیکشن کمیشن نے کہا کہ سیکرٹری جنرل عمر عیوب کی تائناتی درست نہیں اور عمر عیوب کی تائناتی پر انتخابات کو کلند قرار دے دیا گیا انتخابات کلند قرار دینے کے بعد انتخابی نشان لے لیا گیا اب پی ٹی آ کے امیدوار آزاد ہوں گے پی ٹی آ مقصود نشستوں سے بھی محروم ہوگی بیرسر علی زفر نے کہا کہ اگر آج فیصلہ نہ ہوا تو کروڑوں لوگ پارٹی کے حقوق سے محروم رہ جائیں گے الیکشن کمیشن کے وکیل نے عدالت کو کہا کہ جی اعتراضات کرنے والوں نے کہا ہے کہ انٹرپارٹی انتخابات پی ٹی آ آئین کے مطابق نہیں ہے یہ مسئلہ صرف چودہ اعتراضات کرنے والوں کا نہیں پارٹی انتخابات کا ہے اعتراض کرنے والوں کو کیوں انٹرپارٹی الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی گئی الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ کسی بھی شخص کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی گئی سب کچھ پہلے سے تیش ہدا تھا عدالت نے سوال کیا کہ بلے کا نشان ہی کیوں مانگ رہے ہیں بیرسر علی زفر نے جواب دیا کہ عوام پڑے لکھے نہیں ہیں ان کو پتا نہیں چلے گا کہ کس سیاسی جماعت کو ووٹ دے رہے ہیں انتخابی نشان پارٹی کی پہچان ہوتا ہے الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ اس سیاسی جماعت کو کئی مواقع دیا گیا کہ قانون کے مطابق چلے ان کو بتایا گیا کہ قانون پر اگر عمل نہ کیا تو سزا ہوگی عدالت نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے استفسار کیا کہ یہ سزا کیا ہوگی تو الیکشن کمیشن کے وکیل نے جواب دیا کہ سزا یہ ہے کہ ان کا انتخابی نشان واپس لے لیا جائے بعد میں اس کیس کی جو ہے وہ ایک جگہ رپورٹ ہوا کہ فیصلہ محفوظ ہو گیا لیکن خبر ہی آئی کہ جناب سماعت جو ہے وہ کل صبح نو بجے تک کے لئے ملتی بھی ہو گئی ہے ویسے بائی دوئے اس سلسلے میں کل جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر بھی سماعت ہے اسی کیس سے متعلق جو اپیل دائر کی گئی ہے پاکستان تحریکین صاحب کی جانب سے جسس چیف جسس جسس قاضی فائز جیسا نے تین رکنی بینچ اس سلسلے میں بنایا ہے اور اس میں محمد علی مزر اور جسس مصرد حلالی جو ہیں وہ بینچ کا حصہ ہیں تو اس سلسلے میں کل جو ہے ویسے پاکستان تحریکین صاحب کے لئے بڑا امپورٹنٹ دن ہے کہ اس کیس کی سماعت جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی ہونی ہے اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ